بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفیز اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرگری ہے بھئی دوستو یہ جوسر مشین آپ دیکھ رہے ہیں فلپس کمپنی کی ہے اور اس کا مارڈل وغیرہ سارے کچھ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس موڈر کے اندر سے دھوان نکلا ہے تو ہم جو ہے اسے کھول کے چیک کریں گے کیا اس کا آر میچر جو ہے جال چکا ہے یا اس کی فیلڈیں خراب ہو چکی ہیں یا اس کی جو ہے کاربن بوش ختم ہے تو اسے کھول کے ہم چیک کریں گے اس کے اوپر یہ جو بھی کمپنی کی ہے جس کمپنی کی ہے جس مارڈل کی ہے سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا جو مکمل ڈیٹا ہے وینڈنگ کا وہ آپ کو جو ہے ہمارے چینل کے اوپر مل جائے گا ایک جو ہمارا چینل ہے محبوب الیکٹرک والا اور اس کے علاوہ دوسرا ہمارا چینل ہے ریوینڈ آف آر میچر نام ہے اس کا تو اس چینل کے اوپر بھی آپ کو صرف جو ہے آر میچر کی اور فیلڈ وینڈنگ کی ویڈیوز ملیں گی اس کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو آپ کو جو ہے وہاں سے نہیں ملے گی اس کے علاوہ کو اکثر لوگ ہمیں ہمیں فون کرتے ہیں کہ آر میچر کا کیسے پتہ چلتا ہے چلتا ہے کہ اس کی وینڈنگ آگے کرنی ہے یا پیچھے کی طرف کرنی ہے تو وینڈنگ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے اس کی کوئل دیکھنے پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں آر میچر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شولہ نکل رہا ہے اور اس کا کموٹیٹر جو ہے وہ بھی لال ہو چکا ہے اور دھوان بھی نکل رہا ہے اس سے آپ کے سامنے ہے تو ہم جو ہے اس کو کھول کے اس کی موٹر کو کھولیں گے مکمل اور میرے خیال میں اس کا جو آر میچر ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دھوان نکل رہا ہے موٹر سے تو آر میچر کو ہم مکمل وینڈ کریں گے اور اس کا تار نمبر جو ہے وہ بھی ہم سارا کچھ اس کی تارن وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے اس کا جو مکمل دیٹا ہے آپ کو اس کی کمپنی کے ساتھ جو ہے مل جائے گا کیونکہ ہم نے موٹر جو یہ بنا رہے ہیں ہم یہ علیہ دہ موٹر کھول کے ہم نے نہیں بنے جیسا کہ آپ کو اس کی تمام جو ہے کمپنی وغیرہ مرڈل وغیرہ سارا کچھ دکھایا ہے پہلے تاکہ اگر آپ کے گھر میں جوسر مشین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں جوسر مشین ہوتی ہے تو خراب ہو جائے تو آپ جو ہے آسانی سے خود ہی سے وینڈ کر سکتے ہیں اس کا جو اوپر والا کوئل ہوتا ہے اسے دیکھنا پڑتا ہے اس کی وینڈنگ جو اس وقت ہوئی ہے یہ پیچھے کی طرح اس کے کوئل بنائے گئے ہیں جنمن جو اس کی وینڈنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے تو اس کے جو کوئل ہیں یہ پیچھے کی طرف بنائے گئے ہیں آپ خود ترطیب جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئل پیچھے بنائے گئے ہیں اس کے جو آگے کی طرف بنائے گئے ہیں اور اوپر والے کوئل کا جو آخری سرہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سیکنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے آرمشت کے اوپر یہ جو آپ نیلے کلر کی ایک میجک کی طرح ایک چیز دیکھ رہے ہیں یہ آرمیجر کا بیلنس برابر کرنے کے لئے اس کے اوپر لگاتے ہیں تو اوپر والا جو کوئل ہے ایک سیڈ کا جو اوپر والا کوئل ہے اس کا جو آخری سرہ ہے اوپر والا جو کوئل ہے اس کا جو آگے والا آگے والی جو سلاڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر والا جو کونڈا ہے اس کے ساتھ والا دوسرے کونڈے کے اوپر آخری جو ہے اس کا سرہ ہے لگا ہوا ہے تو ہم جب شروع کریں گے تو اس سے ایک کنڈا جو ہے مزید ہم تیسرے کنڈے کے اوپر سے ہم اسے شروع کریں گے کیونکہ ایک کوئل جو اس میں ڈالا گیا ہے اس کے دو سرے ہیں تو اس وقت جو ہے دوستو ہم آرمچر کو مکمل ایوانڈ کریں گے کمموٹیٹر جو ہے ہم نے اس کا نیا لگا ہے اور سلاڈ کے اوپر والا جو کنڈا ہے سلاڈ کے بلکل اوپر والا جو کنڈا ہے اس کے پیچھے تیسرے کنڈے سے ہم شروع کریں گے یہ بلکل سلاڈ کے اوپر والا کنڈا ہے اور اس سے پیچھے تیسرے کنڈے کے اوپر جو ہے ہم پہلا سرہ تار کٹیچ کریں گے اور دوسری سیٹ کا بھی اسی طریقے سے دوسری سیٹ کی بھی جو ترتیب ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگی اور تار اس میں جو ڈالی گئی ہے چھتیس نمبر تار ہے اور اس کی جو ہے ایک کوئل کے اندر پچاس پچاس تارن ہے تو تار کا جو اوپر انسلوشن لگا ہوا ہے اوپر وارنش لگی ہوئی ہے اس کا کلر اور تار کا جو اپنا کلر ہے ایک جیسا ہے تو انسلوشن جو ہے احتیاس سے اس کا جو ہے اتارنا ہے کنڈے کے اوپر تار کو لگا کے پھر تار کو جو ہے گھوما کے پہلا جو اس کا سرہ ہم نے ٹیچ کیا ہے اس کا ایک سرہ جو ہے اوپر لگائے ہے دوسرے سرے کو جس سے ہم نے تارن دینے ہیں تو کونڈیٹر کے نیچے جو ہے گھوما کے اس کے بعد ہم پچاس تارن اس کے دیں گے چھتیس نمبر کے ویسے اگر آپ کو چھتیس نمبر تار نہ مل رہی ہو اگر ایک نمبر اگر اوپر نیچے ہو جائے تو اس سے زیادہ فرق پڑتا تو نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جس میں جو نمبر آر مچس سے نکلے وہی نمبر جو ہے لینا ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے اس کا فارمورہ چینج نہیں ہوگا چھتیس نمبر تار جو ہے اس میں ٹوٹل تقریباً کوئی پیدس کی رام تار نکلی تھی تو اس کے جو ہے ہم نے دو ٹکڑے کر لی ہیں ایک ٹکڑا ایک سیٹ سے اس کی ویننگ کریں گے اور دوسرے ٹکڑے سے دوسری سیٹ کے کوئل بنائیں گے پچاس ٹرن جو ہیں ایک کوئل کے مکمل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو آرمیچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سلاڈیں بھی با رہا ہیں اور کموٹیٹر کے پیس بھی با رہا ہیں اس لیے ہم ایک کوئل صرف بنائیں گے پہلے جو آرمیچر آپ دیکھ چکے ہیں ان کے کموٹیٹر کے پیس زیادہ ہوتے ہیں سلاڈیں کم ہوتی ہیں تو ایک مرتبہ کچھ ٹرن ہم دینے کے بعد کندے کے اوپر تار کو لگاتے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ مزید ترنے دیتے ہیں تو اس کا یہ آرمیچر تھوڑا سا مختلف ہے اس کے کموٹیٹر کے پیس کم ہے تو اس کا صرف ایک کوئل ہی بنائے جائے گا اور دوستو آرمیچر کی ویننگ جو ہم کرتے ہیں ایک آرمیچر کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے کافی وقت لگتا ہے تو اس لیے ہم اس کے دو یا تین جو ہے پارٹ بناتے ہیں کیونکہ ایک پارٹ میں اگر ویڈیو بنائے اس کا اپلوڈنگ کے وقت جو ہے کافی مشکل ہوتی ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس لیے جو ہے ہم اس کے چھوڑے چھوڑے جو ہے تین اکثر تین یا دو پارٹ اس کے حصے بنا کے دوسری سیٹ کا جو کوئل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور جو دوسرا کوئل ہے وہ چاہیں آپ تو پہلے والے کوئل جو جس سیٹ پہ پہلا کوئل بنایا تھا اس سیٹ پہ بھی شروع کر سکتے ہیں یا دوسرا جس سیٹ پہ کوئل بنایا تھا اس سیٹ پہ بھی شروع کر سکتے ہیں یہ تار بہت بھریک ہے تو اس لیے ہم اس کے اکومڈیٹر کے کنڈے کو اوپر جو ہے دو مرتبہ تار کو لپٹتے ہیں بھریک تار ہونے کی وجہ سے تو اس کے کوئل جو ہے پیچھے کی طرف بنانا ہے کیونکہ کوئی آر میچر جوسر مشین کے ایسے ہوتے ہیں اس کی وینڈنگ جو ہے آگے کی طرف ہوتی ہے تو یہ جو آر میچر ہے اس کی وینڈنگ جو کوئل ہے پیچھے کی طرف بنائے گئے تھے تو اس لیے ہم اسی طریقے سے بنا رہے ہیں یہ جینمن طریقہ ہے جو ارجنل کمپنی کا جو طریقہ ہوتا ہے آر میچر بنانے کا یہ ہم اسی طریقے سے بنا رہے ہیں عام طور پر جو آر میچر وینڈ کرتے ہیں اس کا کموڈیٹر جو ہے وہ بعد میں لگایا جاتا ہے اس کے کوئل جو ہیں وہ پہلے بنائے جاتے ہیں اور جب اسے وارنش کیا جائے اسے اچھے طریقے سے ہیٹ دینی چاہیے ہیٹ دینے کے بعد جو ہارڈ وارنش ہوتی ہے اس کو آپس میں ملا کے اچھے طریقے سے وارنش کرنی چاہیے کیونکہ جو آپ پہلا کوئل بنا رہے ہیں یہ پہلے کوئل ہیں تو اس کے بعد جو اوپر والے کوئل ہوتے ہیں تو وارنش جو ہے اندر تک پہنچنی چاہیے موسیقی اسی ترتیب سے دوستو اس کے تمام جو کوئل ہیں اسی ترتیب سے آپ بناتے جائیں گے اور کنڈے کے اوپر جو کنکشن ہے وہ بھی پیچھے کی طرف اس کے جائیں گے اور کوئل بھی پیچھے کی طرف اس کے جائیں گے اور دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتا ہے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل لگنگا بٹنوں سے لازمی دبائیں کریں تاکہ میں آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا اچھا نوٹفیکشن ہے آپ تو پوائنٹر ہے اور اس ویڈیو کو جو اگلا پارٹ ہے وہ بھی بہت جالت آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا